ہوں گے یاد رکھئے اسی طرح جو ہے میزان وہ ترازو کیسے لگے گا اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارا لئے لئے واجب ہے بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا کی ترازو اس روز لگیں گے میزان ترازو کہتے ہیں ہم زبان میں اس پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح جو ہے حجت خائم کرنے کے لئے لوگوں کی عامال میزان میں تولے جائیں گے جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے جن کے نیکی آمار ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے اس کی تفسیرات اللہ رب العزت نے سور قاری آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی جن کے میزان بھاری ہوں گے وطب سیدھے ہاتھ کے پلڈے بھاری ہوں گے ان کے ساتھ معاملہ درست ہوں گا اور اگر پلڈے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوں گی صرف ایک نیکی زادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے میزان جب خائم ہوں گے اگر پلڈے میں مثال کے طور پر سو ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں تو یہ پلڈہ سیدھا بھاری ہو جائیں گا لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹھا پلڈہ جھک جائیں گا اس لئے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا پتہ نہیں وہی آخر آکے گر جائے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز ایک نیکی اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ تو مقام آراف پر رہیں گے سوری آراف پوری تفصیلات پڑھ لیجئے ایک بیچ والا مقام جو ادھر ہوں گا نہیں تھا لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے اللہ کو سیدھی ہاتھ والوں میں دالنا اور الٹھی ہاتھ والوں میں دالنا مقام آراف لیکن مقام آراف ٹیمپریری فیز ہمیشہ نہیں رہیں گا اور مقام آراف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مقالمیں قرآن کی بات چیز سے سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ فضل کر دیں گا تھوڑا سا اور پڑے کو چھکا دیں گا سمجھ رہے ہیں تو بہن ریال آراف میں ٹھہریں گے اسی طرح حساب